ہندوستان پہنچ کر انگریز کے پاس دو آپشن تھے یہ چالیس کروہ میں ہندووں کی اکثریت تھی انگریز پریشان ہو گیا جان گرکسٹ زبانوں کا ماہی تھا یہ زبان شروع میں ہندوستانی اور بات میں اردو کہلائی جان گرکسٹ کی سرپرستی میں سن 1803 میں اردو کی پہلی کتاب شائع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں توبہ دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سی این ایم ہماری پیچھلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر جو سرپ نشان نظر آ رہا ہے صرف دبا دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر دیجئے گا آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ ہندوستان پہنچ کر انگریز کے پاس دو آپشن تھے یہ چالیس کروڑ لوگوں کو انگریزی سکھاتے لوگوں کی زبان میں لوگوں سے کمیونکیشن کرتے اور آپ کا غلام کا فرق مٹ جاتا یا پھر انگریز ہندوستانی زبان سکھ لیتے یہ مقامی لوگوں سے مقامی زبان میں گفتگو کرتے دوسرا آپشن آسان تھا انگریزوں نے مقامی زبان سکھنے کا فیصلہ کیا فیصلہ ہو گیا مگر فیصلے کے بعد صورتحال پہلے سالات سے زیادہ مشکل تھی ہندوستان میں چار سو زبانیں بولی جاتی تھی تین سو مل بار زبان کلچر رنگ مذہب بدل جاتا ہندوستان میں ہندووں کی اکثریت تھی مگر ہر چھوٹا ہندو کی مورتی بھگوان اور حلیت دوسرے سے بختلیف تھا ہندو کی زبان سنسکرٹ تھی مسلمان فارسی اور عربی بولتے تھے مغلو کی سرکاری زبان فارسی تھی جنوبی حصوں کی زبان بنگالی اور تامل تھی بہرہ ہند کے ساتھ سندھی بولی جاتی تھی پنجاب کی زبان پنجابی اور اخوانستان اور ایران کی سرحدوں پر واقعے شہروں میں پشتوں اور بلوچی بولی جاتی تھی انگریز پریشان ہو گیا اس لیے کہ کسی ایک زبان کا انتخاب مشکل ہو گیا جان گلکسٹ زبانوں کا ماہر تھا انگریزی سرکار نے اسے فریدہ صوب دیا گلکسٹ نے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ ہندوستان میں ان زبانوں کے علاوہ بھی ایک زبان ہے جو گلی محلے کی زبان ہے یہ زبان مختلف زبانوں کے ملاب سے پیدا ہوئی اس میں ہندوستان بلکہ ہر باہر سے آنے والے تمام زبانوں کے انفاظ بھی موجود ہے یہ زبان ہندوستان کی تمام علاقوں میں بولی اور سمجھے جاتی تھی جان گلکسٹ نے انگریزی سرکار کو اس زبان کی سرپرستی کا مشورہ دے دیا یہ زبان شروع میں ہندوستانی اور بارد میں اردو کہلائی انگریز نے چولائی اٹھاسن اٹھارہ سو میں کلکتہ میں فارڈ پولیم کالج قائم گیا اس کالج میں انگریزوں کو اردو فارسی اور سنسکریٹ سکھائی جاتی تھی جبکہ مقامی لوگوں کو انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی کالج سے فارق ہونے والے انگریز عالی افسر بنتے تھے جبکہ مقامی لوگ ان افسروں کے مات دہے دیا اہلکہار ہوتے تھے جان گلکسٹ کو اندوستانی اردو ربان کا انچارج بنا دیا گیا گلکسٹ نے اردو کی سرپر نو تخلیق کروائی اس کے غرف و تیجی بنوائے اس کا رسم الخط تے کیا رسم الخط کا ٹائپ اور چھاپر کھانا تیار کروایا اور منشی بھٹی کیے اور اردو کی کتابیں لکھوانا شروع کر دی جان گلکسٹ کی سرپرستی میں سن اٹھارہ سو تین میں اردو کی پہلی کتاب شائع ہوئی اس کتاب کا نام اخلا کے بندی تھا یہ کتاب میں امیر بہادر علی حسنی نے لیکھی یہ کتاب اس وقت شائع ہوئی جب مردہ اصداللہ غالی سات سال کے بچے جبکہ ہندوستان کے سب سے بڑے شائع میٹ تکی میں زندگی کی آخری سات سال گزار رہے تھے اخلا کے ہندی انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے لکھی گئی یہ کتاب شائع ہونے سے قبل فورٹ والیم کالیج کے نفس میں شامل ہو گئی یہ ہندوستان کے لیے کلی کچھوں میں اور آوارہ پھننے والے واقعات پر مبنی تھی اس نے انگریزی سرکار کو مقامی لوگوں کے سمجھنے میں بہت مدد دی اخلا کے ہندی کے بعد واقعات پر مبنی کتابوں کی لائن لگ گئی جان کلیسٹر کے منشی دھڑا دھڑ کتابیں لکھنے لگیں اور انگریزی سرکار یہ کتابیں شائع کرتی چلی گئی انیسی صدی کے آخری میں ان کتابوں کی تعداد پچات ہزار تک پہنچ گئی انگریزی حکومت ان کتابوں کے چند نسخے لندن مجھوار دیتی تھی یہ کتابیں آج بھی لندن کے انڈیا آفیس لائی بیری میں محفوظ ہیں یہ کتابیں ہندوستان اور اردو دونوں کے لیے تاریخ ہے کاش ہماری حکومت یا کوئی یونیورسٹی برطانیہ کی مدد سے ان کتابوں کی ڈیجیٹل لائی بیری بنا دیتی اور یہ کتابیں پاکستان کی تمام بڑی لائی بیریوں میں یونیورسٹیوں میں رکھا دی جائے اگر یہ حکومت یہ کتابیں دوبارہ شائع کروا دے تو یہ اردو سے محبت کرنے والوں پر بہت بڑی مہربانی ہوگی آئی ہوپ آج کا ٹوپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیٹ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ